بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہور کا معینی موٹی آنکھ والی دلچسپ سیاہ اور سفید آنکھوں والی گد کی پرو کی طرح میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد خدا وندی کان نہ ہم لو لو مقنون کے بارے میں وضاحت کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کی سفائی اس موٹی کی طرح ہوگی جو سی پی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چوہ ہو میں نے ارز کیا کہ مجھے ارشاد خدا وندی فیہن خیرات الحسان کے بارے میں کچھ بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کا مطلب ہے کہ وہ اخلاق کے لحاظ سے عالی اور حسان کے معنی ہے کہ وہ چہرے کے لحاظ سے خوبصورت ہوگی میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ مزید بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی باریکی ایسی ہوگی جیسے انڈے کے اندر اس جلی کی باریکی آپ دیکھتی ہیں جو کی چھلکے کے قریب ہو فرماتی ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول مجھے اربن اتراب کے بارے میں بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اس دنیا سے بوڑی کمزور اور نظر اور کمزور عذاب والی قبض کی گئیں ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے بعد پیدا کرے گا تو ان کو کواریاں بنا دے گا حضرت عمد سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں جو حور این تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حور این سے دنیا کی عورتیں اس طرح افضل ہیں کہ جس طرح ظاہر کا رشم اس طرح سے افضل ہوتا ہے فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نمازوں روزوں اور ان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو رشم کا لباس پہنائے گا ان کی جسم حیران کر دینے والے ہوں گے گورے رنگ والیاں ہوں گی سبس لباس والیاں ہوں گی پیلے زیورات والیاں ہوں گی خوشبو کے انگیٹیاں موٹی کی طرح ہوں گی اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی اور یہ کہہ رہی ہوں گی ترجمہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں کبھی مریں گے نہیں اور ہم ناز نخر والیاں کبھی بدحالی کا شکار نہ ہوں گی اور ہم ٹھہرنے والیاں کبھی کسی جگہ کوچھ کر کے نہ جائیں گی اور ہم راضی رہنے والیاں ہیں کبھی نراز نہ ہوں گی سعادت ہے اس شخص کے لئے جس کے لئے ہم ہیں اور وہ ہمارے لئے ہے حضرت حبان بن ابی حبلہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کو دنیا میں نیک عمال کرنے کی وجہ سے پورو پر فصیلت عطا فرمائی جائے گی درجے میں بھی اور حسن میں بھی امام کربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعن روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیاوی عورتیں ہوروں سے ستر ہزار گناہ افضل ہوں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سور ذکر فرمائی اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ بس میں نے کہا اے میرے پروردگار تو نے میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے تو میری شفاعت اہل جنت کے بارے میں قبول فرما کر ان کو جنت میں داخل فرما دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک میں نے تیری شفاعت قبول کر لی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے تو دنیا میں اپنے گھروں اور بیویوں کو اتنا نہیں پہچانتے جنت نہ کہ جنت والے اپنی رہش گاؤں اور بیویوں کو پہچانتے ہیں پس ان میں سے ہر شخص بہتر بیویوں پر دخول کرے گا جو اللہ تعالیٰ ان کے لئے پیدا فرمائے گا ان میں دو بیویاں آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گی اور ان کو باقی تمام عورتوں پر فضیلت ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور یہ فضیلت ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے حاصل ہوگی جنتی جب ان دونوں میں سے پہلی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ یاکوت سے بنی ہوئے کمرے میں سونے سے بنی ہوئے تخت پر بیٹھی ہوگی جو موتیوں سے بنایا گیا ہوگا اور اس نے باریک موٹے اور رشم کے ستر جوڑے پینے ہوں گے وہ عورت اتنی حسین ہوگی کہ وہ جنتی جب اپنا ہاتھ اس عورت کے کندے پر رکھے گا تو اس عورت کے کپڑوں اور جلد اور گوشت کے باوجود اپنا ہاتھ اس کے سینے کے اندر دیکھے گا اور بے شک اس کی پڑلی کا گودہ دیکھے گا جیسا کہ تم میں سے کوئی اس دھاگے کو دیکھتا ہے جو کھوکل یاکوت میں پرویا جاتا ہے اس آدمی کا جگر اس عورت کے لیے پر اس عورت کا جگر اس آدمی کے لیے شیشہ ہوگا پس وہ آدمی اس عورت کی موجودگی میں اور وہ عورت اس مرد کی موجودگی میں اکتائیں گی نہیں اور جس مرتبہ بھی اس عورت کے پاس جائے گا تو وہ اسے کواری ہی پائے گا نہ تو مرد کے آلہ تناسل میں فطور آئے گا اور نہ ہی اس عورت کی شرمگاہ کے مطلق اس کو کوئی شکایت ہوگی پس اس حال میں ہوں گے کہ آواز دی جائے گی بے شک ہم نے جان لیا کہ یقینا نہ تو اکتائیا ہے اور نہ ہی وہ عورت اکتائی ہے مگر بے شک جہانہ منی کا نزول ہے اور نہ ہی موت ہے مگر یہ کہ اس کے علاوہ وہ بھی بیویوں ہوں گی تو وہ عورت چلی جائے گی پھر اس مرد کے پاس اس کی بیویوں میں سے ایک ایک کر کے آئے گی جب کبھی ان میں سے کوئی اس کے پاس آئے گی تو کہے گا اللہ کی قسم جنت میں تو سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی جنت میں موجود کوئی چیز مجھے تو سے زیادہ محبوب ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل فاسٹ اردو کو سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ